السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یا ودودو کا وظیفہ شیئر کریں گے یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو جائز محبت کی شادی چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہو احترام ہو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو برکات چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کے موجزات دیکھنا چاہتا ہے الودودو کا معینی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمال سے جب خوش ہوتے ہیں ان کو بہت ساری بھلائییں عطا فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے احسانات اور اتنے عنامات کرتے ہیں کہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پورا فرماتے ہیں اور مخلوق کے دل میں بھی اپنے اس فرما بردار بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجیر کے اندر اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ بشو وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں سیاج عَالُلَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا تو ہم لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ کے اس پاکیزہ نام یا وَدُودُ کا وظیفہ کر کے دعا مانگتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں یعنی کہ محبت کے لیے یہ یا وَدُودُ کا وظیفہ انتہائی طاقتور اور پاولفل ترین وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ کرنا انتہائی آسان ہے آپ یہ وظیفہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں کر سکتے ہیں دن یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور بس آپ کو اللہ کا یہ نام الْوَدُودُ یا یا وَدُودُ یہ اب گنتی شمار کر کے نہیں کرنا پاندس بیس تیس اس طرح نہیں بلکہ آپ نے اس کو وقت کے حساب سے پڑھنا ہے یعنی کہ جب تک آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں جب تک آپ تھک نہیں جاتے جب تک آپ کا دھیان آپ کی توجہ پوری پوری اس وظیفے کی طرف نہیں ہوتی جب تک آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ میں کس کو پکار رہا ہوں جب آپ زبان سے یا وَدُودُ یا اللہ یا رحمان یا وَدُودُ جب اللہ کا یہ پاکیزہ نام لیں یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ کا دل بھی اور آپ کا دماغ بھی یہ گواہی دے رہا ہو کہ میں اس اللہ کے نام سے اللہ سے مانگ رہا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہے الَوَدُودُ اور آپ کو وظیفہ کرتے ہوئے یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں یہ نہ وہ آپ مانگتے رہیں بس خالی یا وَدُودُ یا وَدُودُ یا وَدُودُ کرتے رہیں ایسا نہیں ہو بلکہ آپ جب یہ یا وَدُودُ کا وظیفہ کریں تو آپ کے دل و دماغ میں اللہ سے جو آپ نے مانگنا ہے وہ چیز بھی ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کیا آپ محبت کی تلاش میں ہیں کیا آپ اچھی اور بہترین ہم سفر کی تلاش میں ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا آپ برکات اور موجزات کی تلاش میں ہیں تو آپ اپنے ارادے میں جتنا مضبوط ہوں گے اتنا ہی یہ وظیفہ طاقتور ہوگا اور جتنے آپ کے ارادے کمزور ہوں گے جتنی آپ کی توجہ کم ہوگی اتنا ہی اس وظیفہ کی تحصیر کم ہوتی چلے جائے گی اور یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے مخلص ہو کر دعا بھی کریں اپنی دعا اللہ کے سامنے آجز ہو کر کریں رو رو کر کریں گرگڑا کر کریں تقرار کے ساتھ بار 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 کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بیجیں اور پھر اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور میں یہ اقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ وظیفہ اخلاص اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی ساری حاجات کو ضرور پورا فرمائیں گے اور معذر ناظرین آج فنی ویڈیوز سیاسی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل اور شیئر کی جاتی ہیں لیکن یاد رکھئے یہ کوئی سیاسی ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ خالص اسلامی ویڈیو ہے اس میں اللہ کے ایک نام کا ہم نے ذکر کیا ہے اس لیے بحسیت مسلمان آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اگر آپ اسلامی ویڈیوز چاہتے ہیں قرآنی اور روحانی خالص قرآن حدیث پر مبنی وظائف چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل باب الاسلام انسٹیٹوٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن بھی کر دیں تاکہ جب بھی نئی کوئی ویڈیو اپلوٹ ہو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹفیکشن پہن جائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ